چلیے آج بناتے ہیں صبح کی جلدی باجی میں بہت ایک ویک اور جھٹ پر ناشتہ جس کو بنانا ہے بے آسان اور کھانے میں ہے سپر ٹیسٹی تو بس اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک کپ آٹے کو لے کے پہلے اچھے سے گوتھ لیا تھا جیسے ہم روٹی کاٹا گوتھتے ہیں نا تو میں نے آپ کا ٹائم بچانے کے لیے پہلے سے اس کو گوتھ لیا تھا گوتھنے کے بعد اس کو دو سے تین میں نیٹ کر دیں اگر آپ بہت جلدی میں ہیں تو بس آپ جھٹ پر اس کو نیٹ کر سکتے ہیں دو سے تین لوگ کے ساتھ سے اگر آپ بنا رہے ہیں اور اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ دس میٹ کے لیے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو نیٹ کر دیں گے تو اتنا ہی ٹیسٹی یہ پراتھا بنتا ہے اس کے بعد ایک مسالہ ریڈی کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ فور میڈیم سائز کے انینز لیے ہیں جس کو میں نے ایک دم لانگ تھن سلائسز میں کٹ کیا ہے اب آپ کو ایک دم پتلی سلائس میں اس لیے کٹنا ہے تاکہ ہم اس کو جب بھی بنائیں تو اچھے سے پیاس کچھے کچھے نہ رہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگے تو ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے سیپریٹ کر دیں گے کہ ایک پیال نکل جائے گا تو اس کے بعد اس میں دو بوائل پوٹیٹو ڈال دیں گے میش کر کے تو اگر اب ماننگ میں جلدی باجی میں ہے تو رات کو بوائل کر کے آلو کو اب رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ ریڈ چلی پاوڈر ایک سے دو چھوٹی چمچ میں نے کوری انڈر پاوڈر لیا ہے ٹی سپون لینا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد آدھی چمچ ٹرمریک پاوڈر لاز میں ڈال دیں گے ہم اس میں دھنیا کی پتی اپنے حساب سے دو چمچ امچور پاوڈر ان سب سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ایک چمچ ڈالیں گے یہاں پہ کیومن سیٹس اور لاز میں کیرم سیٹس ایک چمچ تو کیرم سیٹس کو ایسے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں اس سے بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے تو بس کو ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تو جب آپ اس طریقے سے آلو پیاس سے پراتھا اور ناشتہ بنا کر ریڈی کریں گے تو اب یقین نہیں کر پائیں گے اتنا زیادہ یہ سپر ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں اور بہت ہی کوئک بن جاتا ہے نہ ہی اس کو فرائے کرنے کا جھنجٹ ہے اور کچھے پیاس سے بنا یہ پراتھا ہلدی بھی ہوتا ہے اس لئے آپ اس طریقے جلدی بنائیں اور بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو جب آپ بنانے لگیں اس سے جس پہلے ہی آپ کو اس میں نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ پہلے نہ ایڈ کریں نہیں تو پیاس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا کیلہ ہو جائے گا تو بج میں بنانے جا رہی تھی تو میں نے نمک ایڈ کر دیا اس میں اور اس کو ڈال کر ہم اچھی دیکھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم بنا لیتے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ آلو پیاس کا پراتھا بنانا جی ہے آج ہم پراتھا بنا رہے ہیں وہ بھی ایک دم الگ طریقے سے تو بس ایک لوئی لے لیں گے آٹے کی تھوڑی میڈیم سائز کی اور اس کو اچھے سے ہم پیتھن میں ڈپ کر کے جیسے روٹی بناتے ہیں نا ویسا اس کو بنا لیں گے اب دو طریقے ہوتے ہیں پراتھے بنانے کا لیکن جو میں بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل ہے اور چھٹ پڑ بھی بن جاتا ہے تو آپ کو جو ایجی لگے اب وہ کر سکتے ہیں پہلا اس میں اسٹپ کر کے جیسے ہم نارملی سارے پراتھے بناتے ہیں دوسرا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کو جیسا بھی جمعہ آپ اس طریقے سے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو پہلے روٹی کو اچھے سے بیر لیتے ہیں روٹی نہ ہی زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ پتلی ہونی چاہیے تو بیلنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں روٹی کا سائز بہت بڑا نہ رکھیں نہ ہی بہت چھوڑا رکھیں اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ جو پیاج علو کا مکچر میں نے بنا کے رکھا تھا تو میں ایک پراتھا بہت اوور لوڈڈ دکھانے والی ہوں تو یہ روٹی کے ساتھ سے ڈیڑھ چمچ بہت اوور لوڈڈ ہو جائے گا تو ایک چمچ میں نے ایک دم بھر کر لیا تھا آدھا چمچ میں اس میں اور ڈال دوں گی تو آپ جب اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو جن کو تھوڑا اوور لوڈڈ والا پراتھا پسند ہے نا وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں پر تھوڑا سی یہ بریک ہوتا ہے اس لیے ابھی میں ایک آپ کو دکھا رہی ہوں دوسرا میں نورمل سٹفنگ والا دکھاؤں گی جو بالکل بھی کریک نہیں ہوتا ہے اور یہ تھوڑا اوور لوڈڈ رہے گا اور ہاں آپ کو کورنر میں تھوڑا تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے کیونکہ جب اس کو آپ پیک کرو گے نا تو یہ اچھا سے پیک ہونا چاہیے نہیں تو یہ اس ٹپنگ باہر نکلتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کورنر کو چھوڑتے ہوئے ہمیں اچھا سے اس میں سپریٹ کر لینا ہے آلو اور پیاس کے اس مکچر کو یہ اتنا سمپل ہے اور آپ کو سپریٹ آپ کو جیسے کرنا آپ ویسے کر لیجے اس کے بعد ایک چاکو لے کے ایسے آدھے میں آپ کو کٹ لگا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کٹ لگانا اور اگر نہ کٹے تو آپ اچھا سے ایک بار اور کٹ لگا لیں تو جب آپ اس طریقے سے پراتھے بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں یہ پراتھے سپر تیسٹی لگیں گے بنانے میں بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے کیا جو مکچر ریڈی کیا ہے وہ بلکل بھی کچھ فرائی نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی تام جام ہے تو آپ اس طریقے سے صبح کی چل دیوازی میں ایسے بنا سکتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے آپ فوڑ کر دیجے جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہم کو لے کے اس کو فوڑ کر دینا ہے ہاتھا کٹ کر کے فوڑ کر دی کرتے ہیں بس اس کو ایک بار ہلکو سے پرس کر دیجے سارا ایون ہو جائے اندھا سے مکچر مکچر ایون ہونے کے بعد اس کو ڈپ کر کے ہم پراتھے کی طرح بیل لیں گے اب آپ پراتھا بیلتے سمجھ دھیان رکھیں کہ آپ کا ہاتھ بہت لائٹ ہونا چاہیے مطلب آپ کو دینے دے رہی پریس کرنا ہے اس ٹپنگ بھارا جائے گی اور آپ کو بھی پراتھا بنائے تو آپ کو پراتھا بہت ہی لائٹ ہینڈ سے ہی رول کرنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس ٹھوڑی تھوڑی نکل رہی اس کا ریجن یہ ہی ہے کہ بہت ہی اوبر لوڈڈ تھا یہ اس لیے لیکن کھانے میں اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ اوبر لوڈڈڈ پراتھا اس کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر سے ایون نہیں ہے تو آپ اس کو ایون بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے تو پہلے آپ اس کو اچھے سے بھیل لیجے نہ بہت پتلا نہ بہت موٹا میڈیوم تھک رکھیں گے اور ایسے نائف لے کے جہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس کو ایسے ایون کر دیجے اور یہ دیکھیں آپ کا پراتھا تو بن کے ریڈی ہے اگرم نئے طریقے کا ہے تو اس طریقے سے آپ پراتھا بنا سکتے ہیں یا دوسرا آپ اس کو سٹپ کر کے بنا سکتے ہیں تو بس اس کو رکھنا ہے سائیڈ میں اور دوسرا میں آپ کو اس طریقے سے رول کر کے دکھاتے ہیں اس میں میں نے کم ڈالا تھا تو جب آپ اس کو پیلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لچھا الگ الگ نکل رہا ہے آٹے کا اور بالکل بھی آپ کی سٹفنگ باہر نہیں آئے گی کیوں کیونکہ میں نے اچھے سے اس میں سٹفنگ ڈالی تھی بہت اوبر لوڈڈڈ نہیں کیا تھا اس کو تو آپ کو جیسا پسند ہو زیادہ والا یا کم والا اس طریقے سے آپ پراتھے بنا سکتے ہیں اس کو اچھے سے بیل لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کو اچھے سے پک کر کے دکھاؤں گی تو یہ میں نے اچھے سے اس کو بیل لیا ہے دو پراتھا اور ہمارے پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ چلیے ایک سائٹ پہ میں نے تبوے کو رکھ دیا تھا جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم نے زیادہ زیادہ پیاز دکھ رہا ہے ادھر ہم کو نئی رکھنا ہے وہ ہمارا اوپر ہونا چاہیے یہ تو وہ تبوے پر چھپکتا ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی پراتھا بنائے تو جیدھر پہلے پلین ہو اس طرح بھی آپ پراتھے کو ڈالیں اور دونوں سائٹ پہلے اچھے سے ہمیں ایسے اولٹ اولٹ کے کوک کرنا ہے جب ایسے ڈالٹ آپ کو دیکھنے لگے گا مطلب اسے روٹیوں میں ڈالٹ دیکھنے لگتا ہے وہ دیکھنے لگے تو اس کے بعد آپ پلیریفائیڈ بٹر یا تیل آپ کو جو پسند ہو وہ ڈال کا دونوں سائٹ اپلائے کریں گے اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد اس کو ہم میڈیم ہائی فلیم میں اچھے سے دونوں سائٹ کو کر لیں گے پریس کرتے ہوئے جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں اور آپ دیکھیں گے منٹوں میں یہ آپ کے پراتھے بن جاتے ہیں یہ دیکھانے میں ضرور آپ کو لگ رہا گا وہ ٹائم لگتا ہے پھر آپ جب اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں لے گا جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پیٹن نہیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ نورمل سٹفنگ والا بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جو زیادہ سوٹیویل لگے وہ مینک کا میکچر ہے جو آپ کو پراتھے کا ٹیسٹ دے گا اور کھانے میں بہت دیزہ ٹیسٹی لگتا ہے تو دوسرا بھی پراتھے ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اور سارے پراتھے ہم کو اس طریقے سے فلیپ کرتے ہوئے اچھے سے کو کر لینا دیکھ سکتے ہیں ایک دم ڈیلیسیز پراتھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو گرمہ گرم آپ کھا سکتے ہیں ٹیفن میں لے جا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اب یہ پراتھے آپ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نہیں تو اچار اور سوس آپ کو جو پسند ہو بچوں کو سوس کے ساتھ پسند آتا ہے تو آپ ان کو سوس کے ساتھ دیں آپ لوگ کو اچار کے ساتھ پسند دیں تو آپ اس طریقے سے اچار لے سکتے ہیں تو آپ کو جس طریقے سے پراتھوں کو کھانا پسند ہے آپ اس طریقے سے اس کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ آلو پیاز کے پراتھے گیرنٹی ہے بہت پسند آئیں گے کھانے میں بہت ایزار ٹیسٹی ہے آپ اس شیپ کو دیکھیں بلکل بھی کنفیوز نہ ہوئی ہے جب آپ بنا کر کھاؤ گے تو آپ بولو گے واو کیا پراتھے ہیں تو جب بھی آپ مورننگ میں جلدی میں ہو یہ پراتھا بنا سکتا ہے کم گھی اور تیل میں بنا ہوا اور نہ ہی میں نے اس کے سٹفنگ کو فرائی کیا تھا تو جلدی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ کو کیسا لگے کومنٹ کر کے جرور بتائیں پسند آئے تو جنگ کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا